جی اسلام علیکم دوستو تو موسٹ پرابیبلی آپ لوگوں کی طرف سے جتنے پی مرہو ورسز بھائی ان سب کی طرف سے یہی قویسٹن ہوتا ہے کہ ہمیں گاڑی کی کلیرنس کے لئے کیا کیا ڈاپ مائٹیکشن کرنے ہوتی ہے اور کس طرح ہماری ڈاپ جو ہے وہ گاڑی کی کلیرنس ہوگی تو جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو اکاؤنٹ و اکاؤنٹ اپنی ٹرازیکشن کرنی ہوتی ہے تو جب آپ اپنا یوئی کے لوکل بینک اکاؤنٹ سے پاکستان اپنے اکاؤنٹ میں امان پرانسفر کرتے ہیں جو ان کے اکاؤنٹ ڈاکومنٹس ریڈی کرانے ہوتے ہیں بینک آپ کا پاکستان کے بینک آپ کو بنا کے دیتے ہیں ڈاکومنٹس ان کو پی آرسز کہتے ہیں تو یہ پی آرسز یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی کیس کی کلیرنس میں ایک بیک بون کا رول ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی گاڑی کی ڈاکومنٹیشن پی آرسز کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو آپ اپنا ریمیٹنس جب بھی ٹرانسفر کرتے ہیں بینک ٹو بینک کرتے ہیں پھر آپ کی ہر ایک پرازیکشن سکیلت سے وہ ایک لاکھ یا دو لاکھ یا دین لاکھ یا ہر پرازیکشن کی آپ اپنی ڈاکومنٹیشن پی آرسز جنرئر کراتے ہیں اور پھر وہی ڈاکومنٹس آپ اپنے اوریجنل پاسپورٹ کے ساتھ گاڑی کی کلیرنس کے لئے لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوڑی سی انفرمیشن تھی میں نے کہا آپ کو شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب ہم نے اپنی گاڑی کی کلیرنس کرانی ہے تو ہمیں اپنا ریمیٹنس تو شو کر دیا پھر اس کے بعد ہمیں کیا کیا ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں ٹھیک ہے بھائی اور پھر کس طرح سے ہمارے گاڑی کی کلیرنس ہو گئے ہیں موسیقی